بولی وڈ کی دنیا کا ایک اور ستارہ سدھارت شکلہ اب اس دنیا کو کم عمر میں ہی الویدہ کہہ چکا ہے ستار شکلہ ہی نہیں بلکہ ششان سنگھ راج پوت جیا کھان سے لے کر مدوبالہ تک کہ کئی ستارے کم عمر میں ہی اس دنیا کو الویدہ کہہ چکے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ ستارے کون کون ہیں جو کی کم عمر میں ہی اس دنیا کو الویدہ کہہ گئے لیکن ویڈ دنیا کی مشہور ایکٹریس مدوبالہ کا ندن مہج ہی چھتی سال کی عمر میں ہو گیا تھا ان کی موت ہارڈ پروبلم کے چلتے ہوئی تھی انہوں نے مگلے آزم اور کمل جیسی بہترین ہٹ فلمیں دی ہے مدوبالہ نے بطور چائلڈ اسسٹ انیس سو پتالی میں آئی فلم بسند سے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی اسی کے دشک میں نمک حلال ارث جیسی کئی بہترین فلموں کا حصہ رہ جکی سمیتہ پاتل کا ندن سال انیس سو چیاسی میں ہوا تھا جب ان کا ندن ہوا تھب ان کی عمر تقریباً اکتی سال کی تھی وہے اپنے پہلے بچے پرتیک ببر کی ڈیلیوری کے بعد ان کو کچھ کمپلیکیشن ہو گئے جس کے دو ہفتے بعد ہی ان کی موت ہو گئی سمیتہ پاتل نے کئی بڑی ہٹ فلمیں دی ہیں انہوں نے امیتہ بچن رجیش خنیہ جیسے سپرسٹار کے ساتھ بھی کام کیا ہے اپنے دور میں سمیتہ پاتل ایک جانی مانی ہستی بن گئی تھی اور کئی دلوں میں وہے راج کرنے لگ گئی تھی نبے کے دشہ کی سب سے پاپرول ایکٹریس میں سے ایک رہی دیویا بارتی کا ندن 1993 میں مہج 19 سال کی عمر میں ہی ہو گیا تھا ان کی موت اپنے گھر کی بیلڈنگ سے گرنے کے قارن ہوئی تھی جہاں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہے نشے کی حالت میں اپنی بالکنی سے فصل کے نیچے گری تھی تو کچھ لوگ اس کو مڈر بھی بتاتے ہیں کم عمر میں دنیا چھوڑ چکی اس ایکٹریس کی موت آج بھی لوگوں کے لیے راج بنی ہوئی ہے کی وہے کیسے مری تھی ٹریزیٹی کیوین کے نام سے مشہور مینہ کماری کا ندن 49 سال کی عمر میں ہوا تھا شراب کا زیادہ سیون کرنے کے قارن ان کی موت ہو گئی تھی کیونکہ شراب کا زیادہ سیون کرنے سے ان کو لیور کینسر بیماری ہو گئی تھی جس قارن ان کی موت ہوئی تھی ان کی فلم پاکیجہ ایک بلوک باسٹر ہٹ ثابت ہوئی تھی اس فلم کے ریلیس ہونے کے محض تین ہفتے بعد ہی انہوں نے علاج کے دوران دم توڑ دیا گجنی نیشبد اور ہاؤس ہول جیسی فلموں میں نجر آ چکی ایکٹریس جیا خان نے 30 جون 2013 کو اپنے جہوستیت گھر میں ہی آتم ہتیا کر لئی تھی ان کے گھر سے کچھ نوٹس ملے تھے جس میں انہوں نے بوئی فرینڈ عدتیہ پنچولی دوارہ دوخہ دینے اور ان کا لاپروائی سے ابوشن کرنے کی بات لکھی تھی ایکٹریس کی موت کے سالوں بعد اب اگست 2021 میں ان کا کیس سی بی آئی کو سوپا گیا ہے چھچورے ڈرائیو کے دارنات شد دیسی رومینس اور کائی پوچھے جیسی بہترین فلموں میں نظر آ چکے سوسان سنگھ راجپوت نے 12 جون 2020 میں آتم ہتیا کر لی تھی سوسان سنگھ راجپوت نے آتم ہتیا کیوں کہ ان کارنوں کا ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ پایا جب انہوں نے آتم ہتیا کی تب ان کی عمر مہج چونتی سال کی تھی علاقی ان کے فینس نے مڈر کی اشنکہ جتاتے ہوئے سی بی آئی جانچ کی بھی مانگ کی تھی جس کے بعد یہ ہے کیس سی بی آئی کو سوپا گیا لیکن سی بی آئی ابھی تک اس مڈر کیس کو حل نہیں کر پائی بگ بوس تیرہ وینر صدا شکلہ کا دو ستمبر 2021 کو ندن ہو گیا صدارت نے بابل کا آنگن شو سے ایکٹنگ کی کریئر کے شروعات کی تھی جس کے بعد انہوں نے بالکہ ودو شو میں اپنی پہچان حاصل ہوئی اس کے بعد انہوں نے دل سے دل تک کے شو میں بھی نظر آئے ٹی وی شو کے علاوہ صدار شکلہ نے ہمٹی شرمہ کی دلہنیاں اور بروکن بٹ بیوٹیفل تین میں بھی کام کیا ہے مہد چالی سال کی عمر میں ہی وہ دنیا کو الویدہ کہ گئے